جمہوں میں لگتار ہو رہے آتنکی حملے پر کفیہ ستروں کے حوالے سے بڑا پردہ فاش ہوا ہے ستروں کا دعوائے کی گھاٹی اور جمہوں میں دشت پھیلانے کے لیے آمیرکی ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے جمہوں میں حالی آتنکی حملے میں آتنکیوں نے ایم فور کاربائن کا استعمال کیا جمہوں کشمین میں گھس پیٹ کر رہے پاکستانی آتنکیوں کے پاس آمیرکی ہتھیار موجود ہے یہ وہی ہتھیار ہے جنہیں امیرکی سینک 2021 میں اپکستان میں چھوڑ گئے تھے اب یہ امیرکی ہتھیار پاکستان کی آتنکی سنگٹنوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں پاکستانی سینہ نے افغانستان کی ستہ پرکاویش تالیوان سے ان ہتھیاروں کی گل کی اور انہیں پاکستان میں موجود ہر آتنکی سنگٹن تک پہنچا دیا اب انہی امیرکی ہتھیاروں کی مدد سے پاکستان جمہوں کشمی میں دہشت اور آتنک کا پرانا دور واپس لانے کی کوشش میں جھٹا ہوتا ہے تالیوان کے ہاتھ لگے امیرکی ہتھیار پاکستان کے ذریعے 2022 سے ہی کشمیر تک پہنچنے لگے تھے جس میں سب سے زیادہ ایم4 کاروائن رائفل ہے جو ان دنوں جمہوں کشمیر میں مارے جا رہے آتنکیوں کے پاس سے برامت ہو رہی ہے پاکستان آتنکی جمہوں کشمیر میں سینہ پر حملہ کرنے کیلئے ایم4 کاروائن کا استعمال کر رہے ہیں اور اسی ہتھیار سے وہ سینہ کے کافلے پر پہلی فائرنگ کرتے ہیں بھارتی سینہ کو نشانہ بنانے کیلئے پاکستانی آتنکیوں کی پہلی پسند امریکن ایم4 کاروائن آسوائی رائفل بن چکی ہے جو ایک منٹ میں 700 سے 970 راؤن گولیوں کو داگنے میں سکشم ہے اس کی پروہابی فائرنگ گولی 500 سے 600 میٹر ہے اس لیے پاکستانی آتنکی سنگٹن جیشے محمد اور لشکر تیوہ نے اپنے آتنکیوں کو زیادہ سے زیادہ ایم4 رائفلوں کو جمہو کشمیر بھیجنے کا فرمان سنایا ہے بھارتی ایجینسوں کی خوفیہ ریپورٹ کے مطابق پچھلے مہینہ پاکستان میں آئی ایس آئی کی سرپرستیتی میں آتنکی سنگٹنوں کی دو بڑی بیٹھکیں لہار اور بہاولپور میں ہوئیں اس میٹنگ میں لشکر تیوہ نے ایم4 رائفل کو جمہو کشمیر بھیجنے کی ساجس تیار کی سوطر کے مطابق اب تک دو جردن سے زیادہ ایم4 رائفل جمہو کشمیر میں پہنچائی جا چکی ہیں اس چل کی گولیاں داغنے کی تاغر رکھنے والی ایم4 رائفل سے آتنکیوں نے دوہجار سترہ میں جمہو کشمیر میں پہلا حملہ کیا تھا امریکی سینہ نے دوہجار اکیس میں افغانستان سے لوٹتے وقت قریب ساڑھے تین لاکھ ہتیار وہیں چھوڑ دیئے تھے جس میں تین لاکھ سولہ ہزار سے زیادہ چھوٹے ہتیار تھے اور سولہ ہزار ہیوی ویپن شامل تھے ان میں ایم4 سنائپر اور ایم4 کاروائن رائفلز ایم سکسٹین اے فور رائفلز ایم سکسٹین اے فور نائن مشین گن ایم کی رائفلز ایم فور اے ون کاروائن ایم سکسٹین اے فور اے فور آسوائٹ رائفل شامل تھے تب ہی آشنکہ جتائی گئی تھی کہ آتنکی سنگٹھن ان ہتیاروں کا غلط استعمال کر سکتے ہیں ہتیاروں کو بیج کر خوب کمائی کی ایم4 رائفل کو چوویس سو ڈالر میں بیچا گیا اور ایک اے فور ٹی سیون کی قیمت ایک سو تیس ڈالر رکھی گئی جبکہ نائٹ وزن کیمرہ پانسو سے ایک ہزار ڈالر میں بیچا گیا پاکستانی سینہ نے تعلیوان سے ان ہتیاروں کو خرید کر آتنکی سنگٹھنوں کو دیا تاکہ جمہو کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر ختم ہونے کے بعد آئی شاندی میں پھر سے خلال پیدا کی جا سکے اور نانیتال صرف جھیل جھرنے ہی نہیں بلکہ اعتحاسی کے مارتوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے کائی بھون اعتحاسک ہیں تو یہاں کا پوسٹ آفیس بھی کافی پرانا ہے لیکن اب اس پر شفٹنگ کا سنگٹ ہے سروور نگری کا یہ اعتحاسک پوسٹ آفیس اب ٹوٹنے کی کگار پر پہنچ گیا ہے تو اندر یک کرن کے ساتھ سڑک کے چوڑی کرن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اور سالوں پرانے اس پوسٹ آفیس کو یہاں سے شفٹ کرنے کی یوجنا پرشاسن بنا چکا ہے لیکن اس تھانیا لوگ اس کا ویروت کر رہے ہیں اور پوسٹ آفیس کو ہیریٹیج بتا کر تلی تال کے اس پوسٹ آفیس کو سنرکشت کرنے کی مام کر رہے ہیں یہ بلکل سراسر گلت ہے وہ ایک ہریٹیج بیلڈنگ ہے اٹھار سو تیرہ سی کی اور اس کو ہٹانے کا پریاس ایک بار پہلے بھی کیا جا چکا ہے قریب پندرہ بھی سال پہلے تم بھی ہم نے ویروت کیا تھا اور مطلب سن متی آئی تھی پرشاسن کو اور وہ ماملہ روک دیا گیا تھا نینیتال کو اب انہوں نے صرف ہوتل مال روڈ اور پارکنگ اور یہ جو ڈاکھانا ہے جب صرف ہم سنچار کا ایک ماتر سادھن جب ڈاکھ سیوہ ہوتی تھی تب سے یہ جڑا ہے کوئی بھی سبی دیش یا سبی سماج اپنی دھروہروں کو سجا کے رکھتا ہے سنبھال کے رکھتا ہے لیکن یہ ہمارے شہر کو تو ایسا لگتا ہے کہ پرشاسن کو جو مرجی آتا ہے وہ کر دیتا ہے پرشاسن نینیتال شہر کے سوندر ایک کرن کے ساتھ نینیتال کی سڑکوں کا چوڑی کرن کر رہا ہے پریٹکوں کو جام سے بچایا جا سکے اس کے لیے اس پوسٹ آفیس کو بس سٹینڈ کے اوپر شفٹ کرنے کی یوجنا ہے جو نیا بس اڈڈا اور اس کے آگے پوسٹ آفیس کا ایریا ہے یعنی پوسٹ آفیس کو شفٹ کرنے پر بھارت سرکار سے سہمتی بنتی ہے جس کے ابھی ورطمان میں پریاس کیے جا رہے ہیں تو یہ جو ایریا ہے یہ ہمیں آگے اپلپد ہوگا اس سے بھوالی روڑ کی جو انٹری ہے اس کو بھی چوڑا کیا جا سکے گا انی سڑکوں کے جو پرویش بندوں ہیں جہاں پر نیرو انٹری بنتی ہے اس کو بھی چوڑا کر سکتے ہیں بہرحال چٹھی کے دورے سے اب ہم ای میل واتس اپ کے دور میں ضرور پہوچ گئے ہیں لیکن پرانے پوسٹ آفیس سے لوگوں کی بھاونای جوڑی ہوئی ہیں اسی لیے اس کی شفٹنگ کا ویروڑ ہو رہا ہے نیوز ایٹین کے لیے نینی تال سے بیریندر بشت کی ریپورٹ